سورة العصر کا اور اس آیت البرک کا ایک تقابل کر لی ہے دیکھیں سورة العصر میں ایک لفظ آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر کون کون سی باتوں پر کچھ نہیں یہاں کیا آیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اسی کی تشریح ہو گئی ابنے کی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو کلی ابھی بند ہے موتیے کی ہے چمیلی کی ہے کلی ہے بند ہے گلاب کلی ہے بند ہے اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں آپ تو بردستی کھول کے دیکھیں کہ تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں وہ کلی کھلی پھول بنا اب پتیاں ظاہر ہو گئیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے معنی تھا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُو لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو پانچ پتیاں موجود تھی وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہو گئی اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اس عَمِلُ الصَّالِحَاتِ کے اب یہاں پر چار شاخیں آ رہی ہیں اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنہ ہے اس میں ایک شاخ نکلی دوسری نکلی تیسری نکلی چوتھی نکلی چار شاخیں عَمَلِ صَالِحِتِ کی چار شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں سب سے پہلی کیا ہے وَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْرِقَابِ اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی سب سے پہلا جو ہے پہلی شاخ اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے دیگر میں ہے اسی کو ہمدردی کہتا ہے ہمدردی کیا معنی ہم جماعت ہمعاصر ایک زمانے کے لوگ ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب ہم جماعت ہمدرد جن کا درد قومن ہو جائے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس کا نام ہمدردی ہے اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے کسی کے تل پر کپڑا نہیں ہے کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کوئی جکڑا گیا ہے کوئی غلام ہے اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی شخص سے جو قرص کے اندر اس طرح بند گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے ہاتھ پاہوں بارتا ہے کچھ اور ہی علچتا چلا جاتا ہے اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اسے چھٹکارہ دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی یہ سارے ہیں وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكِتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور عملِ سالے میں سب سے پہلے مقدم ترین یہ بڑی اہم بات ہے اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی بات میں اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم مال ہر ایک کو محبوب ہے لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے وہ نیک اگر حقیقتاً ہے کس کو دے رہا ہے اپنے غریب قرابتداروں کو سب سے پہلے وہ ہیں پھر یتین مسکین مسافر حالت مسافرت بھی کیفیت آن طور پر تاریح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وسائلین مانگنے والے وَفِرْ رِقَاب گردروں کی چھوڑا لیں دوسری شاق وَعَقَامَ الصَّلَا نماز قائم کی تیسری شاق وَعَاتَ الزَّكَا زکاة ادا کی یہ دو عبادات کی شاقیں ہو گئے پہلی شاق انسانی ہمدردی دوسری دو شاقیں عبادات میں جو اصل ہے بنیادی ہیں صلاة اور زکاة نمبر تین وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَحَدُو یہ بھی عمل کی ایک بات ہے جب کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی پرامس ہے اس کو پورا کرنا اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں کانٹریکٹ کے بیسز پر چلتے ہیں کوئی بڑا بیلڈنگ کا کام ہے کوئی بڑا کاروبار ہے کانٹریکٹ ہے سپلائی کا کانٹریکٹ ہے امپلائی کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ سے ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے سو روپے دیں گے یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ کو پورا کرنا معاہدوں کو پورا کرنا گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے باشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں بین الانسانی تعلقات اس میں اہد کی پابندی اور آخری بات یہ سبر جو سورت العصر میں ہے سبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جہنی اور مالی نقصانات سے اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے تمہیں آزمالیہ جائے گا کہ واقعتم تمہیں امان لائے ہو تو چاہے فقر و فاقہ ہو چاہے تکلیفیں ہو اور چاہے جنگ میں نقد جن ہتیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے اپنے آپ کو حاضر ہو جانا پڑے ثابت قدم رہنا اولائک اللذین صدقو یہ ہیں راسباز لوگ یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں اگر یہ کردار اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولہ سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے بولائکہم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تصور تقوی کچھ اور ہے خاص وضا قطع ہو خاص لباس ہو خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا تو بس وہ فلانشت بڑا متقی ہے متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اصحاف ہو یہ ہے ایک جامع شخصیت اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے اور یہ کہ اس کے اوپر واقع تن قرآن کا تصور نیکی کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصریف کی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے